سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں وجاہت خان سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سوات میں آنے والے سیاہوں کے ساتھ لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا مگر سوات پولیس مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اسی پر بات کریں گے سوات میں موجود ہمارے نمائندے خاجہ سبحان اللہ سے خاجہ سبحان اللہ بتائیے گا اس پارے سیاہوں سے ان کی پیسی جو ہے اور موبائل فونز اور زیور ان سے لیے گئے ہیں سب سے پہلی واقعہ ملم جبا کی روڈ پہ آیا کہ وہاں پہ سیاہوں کی گاڑی کو لوٹ لیا گیا اس کی بعد بہرین کا واقعہ آیا کہ وہاں پر بھی سیاہوں کی گاڑی کو لوٹ لیا گیا اس کی بعد گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا کہ مدین قندیل میں ایک کوسٹر کو لوٹ لیا گیا ہے اور ڈکیٹ باگنی میں کامیاب ہو گئے ہیں بعد دو گھنٹے بعد پولیس نے اطلاع دی کہ ہم نے ملزمان کو پکڑا ہے اور وہ تین بندے ہیں جنہوں نے مدین قندیل میں گاڑی کو لوٹ لیا تھا سیاہوں کو ان کی تصاویر دکھا دی گئی تو سیاہوں نے ان کی پہچانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہی ملزمان نہیں ہیں جنہوں نے ہماری گاڑی لوٹ لیے تھے اب تک وہ اصل ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہے اور کو نہیں پکڑا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا سواج ایسے سیاہتی مقام پر آنے والے سیاہت ڈاکوں کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں اس معاملے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رانمہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے رکنے سبائی سمیلی انایت اللہ صاحب نے سب سے پہلے رکھ کروں گی فیصل کریم کنڈی صاحب کا سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وزیراعظم تو بہت ترجیح دیتے ہیں سیاہت کو مگر سیاہتی مقام پر جو سیاہ ہیں وہ ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا واقع حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے ان وارداتوں کی روکتہ میں سیاہوں سے موبائل چینے جا رہے ہیں ان سے پیسل چینے جا رہے ہیں لٹ پار ہو رہی ہے تو ایک بہت غلط میسج جا رہے ہیں پورے پاکستان میں جا رہے ہیں پورے کنیا میں جا رہے ہیں کہ یہاں پر سیاہی سیاہتی کے لئے جو لوگ آ رہے ہیں وہ نے دعوی کیا جا رہے ہیں حکومت سے کہ ہم بڑا امن لے کریں اب سبائی وزیراعلا کے حلقے میں یہ کام ہو رہے ہیں اور ابھی تک کوئی چیز نہیں ہو رہی ہو لیکن سبائی وفارم ہے آج تک پولیس نے اس پر کوئی ایکشن نہیں دیا آج تک حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں دیا یہاں پر سیاہ آنا کم ہو گئے ہیں بلکہ ان میں بڑا خوف اور آس ہے کہ ہم ان لوگوں میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس پر جو میں آج آپ کی توصل سے آپ کے چینل سے وزیراعلا سبائی وفار سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ آپ کا آبائی ضلع ہے آپ کی آبائی ضلع میں اگر یہ حال ہے تو باقی سورج کا کیا حال ہوگا اس کے اطراع کے حکومت اکرنا چاہیے اس پر ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے فیصل کریم قلی صاحب ساتھ ہی رہیے گا رہنما جماعت اسلامی انائیت اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا انائیت اللہ خان صاحب بتائیے گا حکومت تو بڑے دعوے کرتی ہے سیاحت کے حوالے سے سیاحت کو محفوظ کرنے کے لیے لیکن حقائق تو یہ اکثر مختلف نظر آ رہے ہیں جب ٹورزم دوبارہ شروع ہوا اور لوگ ٹورز دس نیشن میں جانے لگے اور کلام اور کمرات اور ڈیگر دنوں کے اندر لوگوں کا رش رہا اور ایک لحاظ سے یہاں اکنومک ریوائیول شروع ہو گی تو آل اف ایس سڈن یہاں روبری کی تین چار واقعات ہو گئی یہ روڈز کی اوپر لوگوں کو لوٹا گیا اور تاریخ میں پہلے کبھی ٹورز کو لوٹا نہیں گیا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے اندر ایک تو انتظامیہ کے نا ایڈی ہے صوبائی حکومت کے نا ایڈی ہے خود وزیراعلا ملکسن ڈیویجن سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو وہ وہاں امن آئم کرنے میں ناکام رہی ہے دوسری بات میں یہ لگتی ہے کہ جان بوچ کے اور پلاننگ کے تحت تا تورزم انڈسٹری کے لئے وہ بوم کر رہی ہے اس کو ڈیمج کرنے کے لئے یہ وخیات کی گئی ہے حکومت کا تدارک نہیں کرے گی تو تورزم کا جو مرال ہے وہ ٹاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اینایت اللہ خان صاحب آپ کا اور فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھیش بکت کا شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں آئیس پروک کا دھنڈا آئیس ڈیلرز کے اہم انکشافات گرفتار ملزمان کا سالوں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو آئیس پروک کرنے کا اعتراف کیا ہے ملزمان کے جانب سے کراچی میں آئیس پروک کا دھنڈا بے کابو ہو چکا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ساؤدھ مرتضی سے ساؤدھ آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جو بالکل دیکھیں سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے خفیت تبرک کاروائی کا دوران یہ دو ملزمان رہیم اور غفور کو گرفتار کیا تھا دوران تفصیص انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سالوں سے ساؤدھ زونوں بے خصوص میں جو ہے آئیس کی خرید خورتوں کو ملافظ ہیں بدر کا مرشل اس کے علاوہ دیلی کولونی ہجرت کولونی سے یہ آئیس قرید کر خاص طور پر نوجوان لڑکی لڑکیوں وہ پروک کرتے تھے خاص کر کے جو پارٹیز ہوتی تھی لیڈ نائٹ ان میں جو یہ آئیس تھی اس کا استعمال کیا کرتے تھے جن سے ان کی تفصیص کے دور میں جو انکشافات ہیں اس پر جو ہے سعید کاموں کہنا ہے کہ مزید کاروائیاں کی جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سن سیکریٹریٹ کی بیرک نمبر ون ناکارہ سرکاری گاڑیوں کا قبرستان اور کچرہ کنڈیوں میں تبدیل ہو گئی آلی شان دفاتر میں براجمان افتران دفاتر کے اطراف میں موجود کچرے کے ڈھیر ٹھیکانے لگانے پر ناکام ہیں اس سوالے سے تفصیلات جانیں گے آزاد نہریوں سے آزاد نہریوں بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں جس مقام پر موجود ہوں یہ صوبہ کے دلال خلافہ سن سیکریٹریٹ کی بیرک نمبر ون ہے جو سند اسیمبلی کے اور سند سیکریٹر کے بلکل سامنے اس آت پر سند سیکریٹر ہے اور اس آت پر سند اسیمبلی کی بلڈنگ ہے اطلب محکموں کے وزراء جس میں محکمہ جیل خانہ جات محکمہ جو ہے پبلک ہیلتھ ہے محکمہ لائیو سٹاک محکمہ وومنڈ ڈیولیمنٹ محکمہ جیل خانہ جات اور اس کے ساتھ محکمہ قیمت ورست کے وزراء ماملین خاص اوصلہ کار یہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن دیکھا جا سکے تو یہ سند سیکریٹر کی بیرک نمبر ون مکمل طور پر کچرہ کونڈی ناکارہ گاڑیوں کا قبرستان اور کبار خانہ بن چکے ہیں یہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ مکمل طور پر کبار خانہ اور کچرہ کونڈی میت ابدیل ہو چکا ہے یہاں پر سرکاری ناکارہ موٹر سیکلیں کھڑی ہیں اس کے ساتھ کرسیاں اور دیگر ناکارہ فنیچر بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہ بیرکس نمبر 93 ہے بیرکس نمبر 92 بھی ہے بیرکس نمبر 91 بیرکس نمبر دیگر جتنی بیرکس ہیں یہاں پر سند سیکریٹر کے سامنے وہ مکمل طور پر ناکارہ گاڑیوں کا کبارستان بن چکی ہے یہاں پر مختلف حکموں کے وزراء بیٹھتے ہیں لیکن وزرالہ سندھ کے اکامت کے باوجود یہاں پر جو ہے ناکارہ گاڑیوں کو نہ ٹھکانے پر لگایا گیا ہے اور ناکارہ گاڑیوں کے جو کمتی پرزیں وہ بھی چوری ہو چکے ہیں یہاں پر کبارہ خانہ جو بنا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کچرے کنڈیاں بنی ہوئی ہیں کچرے کو ٹھکانے پر نہیں لگا جا رہا ہے جس کے بعد یہاں پر یہ سندسکرنر کی بیرکس نمبر 1 کے مختلف شعبے جاتے ہیں یہاں پر خاص طور پر مکمل طور پر جو ہے گندگی کے ڈھیرے لگیا ہوئے ہیں بہت شکریہ آزاد نوھڑیوں آپ کا پسند کی شادی کرنے والی کانتا کماری کے مبجینا قتل کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے پولیس سرجن نے کانتا کماری کی ابتدائی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق کانتا کماری نے خودکشی نہیں بلکہ اس کا قتل ہوا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز جمالی سے ممتاز جمالی بتائیے گا مزید ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے جو ہے کہ جنوبی کے عدالت میں کانتا کماری کی قتل کیس میں آج سامنے جہاں پر پولیس سرجن نے اتدائی پوست مارتن ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے جو میں انہوں نے ان کے ساتھ دی ہے کہ یہ خواستاتی موت نہیں بلکہ ان کی کانتا کماری کی موت ہوئی ہے وہ تم روٹنے سے اور یہ قتل ہے لہٰذا عدالت میں آئندہ مارتر کیس کا چالان جسی سے طلب کر لی ہے ساتھ ساتھ اس کیسی جو مزید سماعت ہیں وہ سو لاغت تک مزید کر دی ہے پولیس میں جو ہے جو ہے جو ہے جو میں جیسے کے اقامات پر کانتا کماری کی قبر صحیح کی اور قبر صحیح کے بعد آج اس طرح ریپورٹ جو ہے انہوں نے عدالت میں پیش ہو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ممتاز جمالی آپ کا آڈیٹر جنرل نے ایف بی آر میں اربوں روپے کی بے ذابقیوں کی نشان دہی کر دی ہے دستہ وزاد کے مطابق سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے نظام میں خرابیوں کے باعث اسی ارب روپے کا نقصان ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ آڈیٹر جنرل نے ایف بی آر میں اربوں روپے بے ذابقیوں کی نشان دہی کی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا مزید کیا کچھ کہا گیا ہے اس دستہ وزاد میں یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانت سے جو آڈیٹ ریپورٹ ایف بی آر سے متعلق تیار کی گئی ہے اس میں اربوں روپے کی بے ذابقیوں سے متعلق نشان دہی کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے نظام میں خرابیوں کے وجہ سے قومی خزانے کو اسی ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جبکہ ایف بی آر نے اکتیس ارب روپے کے انکم ٹیس کی ڈھولڈنگ نہیں کی اسی طرح درامبی اشیاء کی اسیسمنٹ ویلیویشن کی خامیوں کے باعث قومی خزانے کو چھ ارب چون کروڑ پہ کا نقصان ہوا ہے جبکہ پاکستان پاکستان کسٹم کی جانت سے ضبط کی گئی گاڑیوں اور اشیاء کے کیسز نہ نمٹانے کی وجہ سے بھی قومی خزانے کو تین ارب پندرہ کروڑ پہ کا نقصان ہوا ہے ایف بی آر نے ایک ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ غیر قانون نقصان پر جاری کیا ہے یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے جبکہ ایف بی آر نے دو مرتبہ ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے سے قومی خزانے کو 38 کروڑ پہ کا نقصان ہوا ہے اسی طرح سیلپ اسیسمنٹ اسکین کی خرابوں کے باعث قومی خزانے کو ایک اربی کاون کروڑ پہ کا نقصان ہوا ہے جبکہ فاسٹر نظام میں خرابوں کے باعث قومی خزانے کو 65 کروڑ چارلیز ٹیکس اچھا وقا سے بتائیے گا ریپورٹ میں کیا ذمہ داران کی بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ اربی روپے کے نقصان کا آخر ذمہ دار کون ہے جی بالکل اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کے جو افتران ہیں جنہوں نے ایسا نظام تشکیل دیا جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے اس ریپورٹ میں کچھ بات کریں گے کووڈ نائنٹین کی تو کرونا کی چوتھی لہر جاری ہے ملک بھر میں 86 مریض جان کی بازی ہار گئے گدشتہ 24 گھنٹوں میں 3884 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا مصبت کیسز کی شراز 7.84 فیصد رہی کرونا سے مجموعی امواد 24,004 ہو گئی جبکہ ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد 84,427 ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے واج جاری ہیں اور ملک بھر میں 86 مریض جان کی بازی ہار گئے محکمہ داخلہ خبر پختنخواہ نے انڈور پروگرامز پر مکمل پابندی آئیت کر دی انڈور شادی بیعہ جلس جلوس موسیقی ثقافتی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی آئیت کی گئی محکمہ داخلہ نے پشاور اور ابیٹ آباد میں آؤڈور پروگرامز میں نرمی کا فیصلہ کر دیا آؤڈور پروگرامز میں 300 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی یہ فیصلہ کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی اپیل پر وکلا کے جانب سے عدالتی بائیکارٹ کیا گیا عدالتی امور متاثر ہو رہے ہیں جبکہ مقدمات کی سماتیں مرزوی ہو گئی ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائند بلال احمد جو اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں جی بلال میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے صدر بیریسٹر سلاودین احمد ارطال کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ ہمارا تمام بار اسوسیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ سینیورٹی پرنسپل جو سپریم کورٹ میں تقرر رہیان ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل پر قائم رہیں سب سے سینیور چیف جسٹس ہیں جو ساڑھے چار سال سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس احمد علی شیخ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں ریگولر اپوائنٹمنٹ کے طور پہ سپریم کورٹ میں مقرر کیا جائے ہم ایڈ ہاک ازم کے خلاف ہیں ایڈ ہاک ازم سے ججز کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سلب ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیندھ ہائی کورٹ بائر ایس اومر صاحب صرف سینیورٹی پر انسس نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی کرائیٹیریا بنائیں لیکن ان دی ایپسنس آف ای کرائیٹیریا یہ پک این چوز کر کے بھئی پانچ کو اٹھا کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جاری تو ان کے پاس آخری آپشن یہی رہتا ہے کہ وہ عدالتوں میں ہر دال کریں پاکستان کے لیے ایک اور ایزاد پاکستان کی حیلینا اقبال اقوام متحدہ کی پہلی خاتون پاکستانی پولیس کمیشنر بن گئی حیلینا اقبال سوڈان کے در الحکومت خرطوم میں یو این پولیس کمیشنر تائیوناتوں کی خاتون پولیس آفیسر حیلینا اقبال پاکستان میں ایڈیشنل آئی جی کے ریند تک پہنچنے والی پہلی خاتون ہے حیلینا کا طالب مسیحی برادری سے ہے اور وہ پاکستان میں اقلیتوں کو حاصل بہترین حقوق کی آلہ ترین مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کیلے کی کاشت کے فضلے سے فائبر دھاگا اور ذریخات بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے حیدر آباد میں ہونے والے اس تجربے سے نہ صرف کسانوں کو معاشی فائدہ ہوگا بلکہ ماحول پر پڑنے والے برے اثرات بھی ختم ہوں گے علی حمزہ کے ریپورٹ اسی بارے میں سندھ ایکریکلچر ینیورسٹی ٹنڈو جام سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ایس ابراہیم ابڑو نے لوکل سطح پر کیلے کے فضلے سے دھاگا بنانے والی مشین بنا کر کیلے کی کاشت کے فضلے کو کارامت بنانے کا تجربہ کر لیا جس کے بعد کیلے کی فصل کے فضلے سے دھاگا فائبر اور ذریخات بنائی جا سکتی ہے اس کو ہم فیٹ کرتے ہیں اس میں ہم تیچ تین فیٹ میں بناتے ہیں نمبر جو ہے اس کو جب ہم فیٹ کریں گے تو اسے ہائی کوازیٹی فائبر میں نکلے گا جس کو ہم نیچرل فائبر کرتے ہیں جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے ابادگار وں کے مطابق کیلے کی فصل کو ایک مرتبہ پھل دینے کے بعد جب دوبارہ پھل دیتی ہے تو اس کے پتوں ہمارے پاس چھوٹی ٹری ہوتی ہے اس کو ہم ویسٹیج کرتے ہیں جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد اس کا کوئی نہیں ہوتا بلکہ ہم کلائیمنٹ اور انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے فضلے کو کارامت بنانے کے بعد نہ صرف محولیات پر پڑھنے والے برے اصلاحات ختم ہوں گے بلکہ آبادگاروں کو بنا ملاوٹ والے سستی خات بھی ملے گی کاراچی میں اسچو بننے کے لیے امتحان میں اغواہ برائے تاوان و ملووث افسر بھی کامیاب ہو گیا اسچو کے لیے منقضہ امتحان میں شریک ہونے والا انسپیکٹر ملک اشق سنگین مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تفسیرات جانیں گے سحیل شبیر سے سحیل بتائیے گا بلکل دیکھیں کاراچی میں اسچوز لگنے کے لیے ایک فورمونات پر کیا گیا تھا کہ افسر جو بھی امیدوار ہوگا اس کو پہلے اس کے بعد اس کو تحیل جی تیس سے گزارا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کوئی افسر مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہے لیکن بسفرسمتی یہ ہے کہ ایک ایسے افسر کو جو ہے وہ کلیئر کرا دی جائے گیا ہے جس کی خلاف باقاعدہ طور پر تانہ پیٹلوی ایریا میں جو ہے وہ ایک مقدمہ دردے جس میں ایک تاجر کو اغوا کر کے اس کی تاوان وصول کرنے کا ارضام لگایا گیا ہے بلک اچھرپ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قبل بھی ان کی دو انکوانیاں ہوئی تھی جس میں ان کو مجرم کھرائے گیا تھا اور ایسے ایسے جو ہے وہ ایسے ایسے ان کو جو ہے وہ وہاں سے